تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کینیڈا این اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی شدید گرمی سے متاثرہ کینیڈین صوبے میں مزید گرمی پڑھنے کا امکان بریٹش کولمبیا کی وزیر سہت نے خبردار کر دیا مقام انتظامیاں کی جانت سے تیاریاں شروع کر دی گئی کینیڈا میں رہائش اور عام درفت کے اخراجات میں اضافہ خواتین کے قپلوں اور خوراک سمیت تشریعہ کے اخراجات میں کمی کینیڈا میں مہنگائی میں اضافی کی سلانہ شرعہ نزبتاً کم رہی ہے اغوانستان میں کینیڈا کی مدد کرنے والے افغانیوں کے لیے تین دن کا وقت حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں رہائش اختیار کرنے والے تین دن کے اندر درخواست جمع کرا دیں اغوانستان میں کینیڈا کی مدد کرنے والوں کی جانوں کو خطرہ ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاو میں معمولی کمی کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو تیراسی تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سترے پن ہو گئیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سیمواد بیالیس لاکھ سے متجاوز چین میں ڈیلٹا وائرس کا پھیلاو نینجنگ ائرپورٹ بند سیڈنی میں بھارتی ڈیلٹا کرونا کا پھیلاو لاکڈاؤن سخت اقدامات کا نفاظ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com شدید گرمی سے بری طرح متاثر ہونے والے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں ایک بار پھر شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے شدید گرمی کے خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں شدید گرمی سے بری طرح متاثر ہونے والے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں ایک بار پھر شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے صوبے کی وزید سہت نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کے خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں بی سی کرونر سروس کا اب خیال ہے کہ گرمی کے ریکارڈ لہر میں پانسو اسی افراد حلاق ہوئے لیکن خبردار کیا ہے کہ یہ آداد و شمار ابھی ابتدائی ہیں اور تبدیلی کے تابع ہیں پیر کو سروس نے اعلان کیا کہ گرمی کی لہر کے ہفتے کے دوران حلاق ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ سو پندرہ ہو گئی ہے اس ہفتے کے دوران امواد کی پانچ سالہ اوسط صرف ایک سو اٹھانوے ہے اپنے چیف میڈیکل ہیل آفیسر کے ساتھ اپنی تازہ ترین بات چیت میں سوبے کے چیف کرونر اب ان میں سے پانسو اسی امواد کو اس وقت شدید گرمی سے منصوب کر رہے ہیں سوبے کے مختلف علاقوں میں مقامی انتظامیہ نے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں اگرچہ بحر القاہل کے شمار مغربی علاقے میں درجہ حرارت یقصہ تھا لیکن بی سی میں ریکارڈ توڑ گرمی سے امریکی ریاستوں سے کہیں زیادہ امواد دیکھی گئی دوسری جانب ماہرین نے سوبے میں شدید گرمی کو نہ صرف انسانوں بلکہ سمندری مخلوق اور فصلوں کے لیے بھی نقصان دے قرار دیا ہے کینیڈا میں رہائش اور عام دو رفت کے اخراجات میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کی شرح کم ہو کر تین اشاریہ ایک فیصد ہو گئی ہے کینیڈا میں مہنگائی میں اضافے کی سالان اشاریہ نزبتاں کم رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں رہائش اور عام دو رفت کے اخراجات میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کی شرح کم ہو کر تین اشاریہ ایک فیصد ہو گئی ہے کینیڈا میں مہنگائی میں اضافے کی سالان اشاریہ نزبتاں کم رہی ہے تاہم یہ اب بھی بینک آف کینیڈا کے حدف سے زیادہ ہے کرونا وائرس کی موزی وبا نے کینیڈا کی معیشت پر بھی منفی اثرات ڈالے ہیں کینیڈا کے ہیڈ لائن انفلیشن بیرومیٹر میں گزشتہ ماہ سال با سال تین اشاریہ ایک فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ اس سال ماہ میں نوٹ کی گئی اس دہائی کے بلند ترین شرح مہنگائی تھی اس کے مقابلے میں نسبتاں کم ہے کنزیومر پرائیس انڈیکس کے لیے جون کی ریڈنگ ماہ میں ریکارڈ کی گئی جس کے مطابق سالانہ افرات زر کی شرح تین اشاریہ چھ پیصد سے کم تھی جو ایک دہائی میں سالانہ سب سے بڑا اضافہ تھا اگرچہ جون میں قیمتوں میں اضافہ کا روجہان دیکھا گیا تاہم خواتین کے کپڑوں اور خوراک سمیت اشیا کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی سبزیوں کے قیمتوں میں سال با سال سات اشاریہ پانچ فیصد کمی ہوئی جبکہ جون دوہزار بیس کے مقابلے میں گائے کے گوشت کے قیمتوں میں گیارہ اشاریہ ایک فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے پودوں کی سپلائی میں کمی کے بائیس قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا یہ گائے کے گوشت کے قیمتوں میں سال با سال جنوری انیس سو بیاسی کے بعد سب سے اب تک کی سب سے زیادہ کمی تھی کینیڈا کی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں گھر کے مالک کی تبدیلی کے اخراجات میں کافی اضافہ نوٹ کیا گیا یہ اضافہ انیس سو ستاسی کے بعد تیز ترین سال با سال بارہ اشاریہ نو فیصد اضافہ تھا گیسولین کی قیمتوں میں جون میں سال با سال بتیس فیصد اضافہ دیکھا گیا جبکہ مئی میں تیتالیس اشاریہ چار فیصد تھا کیونکہ بابا کے آغاز پر گرنے کے بعد جون دوہزار بیس میں گیسولین کی قیمتیں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہیں کینیڈا کے فوجیوں کی مدد کرنے والے افغان ترجمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آبادکاری کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف تین یوم باقی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے فوجیوں کی مدد کرنے والے افغان ترجمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آبادکاری کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف تین دن باقی ہیں ترجمانوں اور کینیڈا کی مدد کرنے والے دیگر افراد کو طالبان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے افغانستان میں کینیڈا کی مسلح افواج کی مدد کرنے والے افغان ترجمان اور دیگر افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کینیڈا میں دوبارہ آبادکاری کے لیے کسی نئے سرکاری پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف تین دن باقی ہیں کینیڈا کی وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ترجمانوں اور ان کے اہل خانہ سے فرار ہونے میں مدد کے لیے ایک آرزی نئے پروگرام کا اعلان کیا تھا جو اوٹاوہ نے جنگ زدہ ملک میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے طور پر بیان کیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کارکنوں کو طالبان کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس سے اہم پائدہ اٹھا رہا ہے جب امریکہ اپنی جنگی افواج کو ملک سے انخلا کرتا ہے بحالی پروگرام کے ممکنہ درخواست دہندگان کو آج ایک ای میل میں بتایا گیا کہ ان کے پاس اپنی درخواستیں پیش کرنے کے لیے صرف تین دن ہیں جس کے لیے متعدد آن لائن فارموں کی تکمیل اور دستاویزات کی اسکیننگ کی ضرورت ہوتی ہے کینیڈا کے لیے کام کرنے والے سابق ترجمان اور سابق کینیڈین فوجیوں نے اس ٹائم لائن کو ناقافی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتے کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستتر ہزار چونتیس ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چادہ لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو تیراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانس سو تیرہ پن ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ پر چانوے ہزار سات سو چالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ونانچاس ہزار سات سو چونتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو سولہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستتر ہزار چونتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ تین سو پچھتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو بائس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ انانچاس ہزار چار سو چوالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ارسٹھ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ بارہ ہزار نو سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواز بیالیس لاکھ تین ہزار سات سو ننچاس ہو گئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواز میں مسلسل ازافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ سرسٹھ لاکھ بارہ ہزار نو سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواز بیالیس لاکھ تین ہزار چار سو انانچاس ہو گئی جبکہ سترہ کروڑ اکیاسی لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو اکتیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں آسٹریلوی شہر سیڈنی میں کرونا وائرس کے ایک دن میں ریکارڈ دو سو انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لاکڈاؤن کے باوجود سیڈنی میں ڈیلٹا وائرینٹ کا تیزی سے پھیلا ہو جاری ہے چین میں کرونا وائرس کے ڈیلٹا وائرینٹ کا پھیلا ہو جاری ہے جس کے باعث متاثرہ شہر ننجنگ میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بند کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیتس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اٹھائیس ہزار اٹھانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ چوون لاکھ ستاسی ہزار چار سو نوے ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ بائیس ہزار چھے سو پچانوے حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو چودہ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہیں جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ تر اپن ہزار دو سو بہتر حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ ستانوے لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو سولہ ہو گئی فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو پینٹس ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز ساٹھ لاکھ چوہن ہزار انانچاس رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو تیس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد ستاون لاکھ ستر ہزار ناؤ سو اٹھائیس ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد ایک کیاون ہزار ایک سو چوبیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چھپن لاکھ ساٹھ ہزار چار سو انتر ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سیدالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار دو سو رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ بائیس ہزار ایک سو آر تک جا پہنچی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن